وفاقی وزیر اطلاعات اتتارن نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی دعوی دار نہیں تھی کسی پارٹی کو بغیر مانگے کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے قومی اور پنجاب اسمبلی کے سپیکرز نے ان الیکشن کمیشن کو خطوط لکھے آئینی اور قانونی سوالات کا جواب آنا ضروری ہے پارلمان کی بالا دستی کے لیے جو سپیکر کا کردار ہے ہم اس کی ستائش کرتے ہیں سپیکر کے ساتھ اس اشیو پہ کھڑے ہیں کہ قانون سازی کو اوورول کر کے بیک اینڈ ٹائم جا کے فلور کراوسنگ کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے یہ ایک سوال ہے جو سپیکر نے اٹھایا ہے جو کہ ایک لیکل سوال ہے اس کے علاوہ جسر جایا افریدی کے اختلافی نوٹ کے اندر جو انہوں نے بڑے امپورٹن پوائنٹس ریز کیے ہیں اور انہوں نے یہ بزابتہ طور پر کہا ہے کہ ایک فریق جو پارٹی ہی نہیں تھا پروسیڈنز کے اندر وہ فریق ہی نہیں تھا اس کے تم سے درخواست ہی نہیں دی گئی تو اس کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور یہ ایک آئینی طور پر سوال کا سیٹل ہونا ضروری ہے کہ جب سپریم کورٹ کے ایک سینئر ترین جج جو ہے وہ یہ بات کریں کہ مقصود نشستوں کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے اندر طریقہ انصاف جو ہے وہ فریق ہی نہیں تھی کیس کے اندر تو ایک فریق نہ ہو یہ ہم بڑی دیر سے یہ بات کرتے آئیں کہ کوئی فریق نہ ہو اس نے ریلیف نہ مانگا ہو اس نے درخواست نہ دی ہو تو اس کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک کونسٹویشنلی اور لیگلی یہ سوالات ہیں جن کا جواب آنا ضروری ہے اور بہت ابحام ہے بہت کنفیوزن ہے اور یہ فیصلہ جس طرح آیا اور جس طرح طریقہ انصاف کو یہ ریزارو سیٹس دی گئی کیا یہ لیگلی اور کونسٹویشنلی جسٹیفائی ہوتا ہے